بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر کہلاتا ہے اس کے علاوہ شکر کا اسلامی مفہوم کیا ہے یعنی شکر کا اسلامی مفہوم ہم نے بتانا ہے تو شکر کا اسلامی مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکام کی اطاعت اور دلی فرمابرداری یعنی اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو اطاعت ہیں وہ دلی طریقے سے کرنا اور دلی طریقے سے اس کو قبول کر کے اس کا نام شکر ہے اس کے بعد ہے شکر ازروِ قرآن ہے یعنی قرآن کی روز سے شکر کیا ہے تو آپ دیکھیں سورہ ابراہیم کی ورس نمبر سیون کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا اس کے بعد بیٹا نیکسٹ شکر ازروِ ارشادِ نبوی تو بیٹا ارشادِ نبوی کے اندر حضرتِ عائشہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کسرت سے قیام کرتے تھے اور اس میں آپ کے پاؤں مبارک سوچ جائے کرتے تھے تو میں نے ایک مطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ حضرت علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں تو پھر آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیحت کی تھی رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ ہم کون سا مال جمع کریں فرمایا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل ٹھیک ہے اب بیٹا نیکسٹ ہے آپ کی جو مین ہیڈنگ ایک قرشن کی جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے شکر ادا کرنے کے طریقے تو شکر ادا کرنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے قولی شکر یعنی کہ زبان سے کلامات شکر ادا کرنا زبان سے شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر زبان سے اس کا اظہار کرنا قولی شکر کہلاتا ہے اس کے بعد آپ کی جو سیکنڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے قلبی شکر چیک ہے یعنی دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس کرنا یہ کہلاتا ہے قلبی شکر یعنی اللہ تعالیٰ کے بے شمار این امات کا دل زبان سے اطراف کر کے ہم پر فرض ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں اور دیگر ازاز سے ایسے افعال سادروں کے بیٹا ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اس کے بعد تھرڈ ہیڈنگ ہے ہمارا فیلی شکر ہے چیک ہے یعنی اپنے عمل سے اللہ کے حکام کی بجاوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا فیلی شکر ہے یعنی ہم کام ایسے کریں جس سے ہمارے چلنے پھڑنے اٹھنے بیٹھنے بولنے ہر چیز سے ہر کام سے اللہ رب العزت کا شکر ادا ہونا چاہیے یعنی بیٹا جو بندگی ہے وہ ہی شکر گزاری کے لیے لازم و ملزوم ہے جو اللہ کا صحیح معانوں میں بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کبھی ناشکرہ نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات کے لیے کوئی عام انسان بھی لوگوں کے ساتھ نیکی کرے تو اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے یہ تو تھا بیٹھے شکر ادا کرنے کے طریقے اس کے بعد ہے شکر انبیاء کا شیوہ چھکے تو شکر انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے پاک میں ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اللہ نے ان کو چوننیا اور ان کا سیدھا راستہ اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا چھکے اس کے بعد بیٹھے جتنے انبیاء کرام تھے اللہ رب العزت کا ہر لمحہ شکر بجوال آتے تھے اس کے بعد بیٹھا آپ کی جو لاسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رضا لاسٹ ہیڈنگ آپ کی حاصل ایک علام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے میں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو بیٹھا یہ آپ کا تھرڈ لانگ کوشن ہے اس کو کائنڈلی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اس کے نوٹس بنا لیجئے گا اور اس کو یاد کرئے گا اپنے وقت کو آپ نے بالکل بھی زائع نہیں کرنا یہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو سارا سکیچ کلیر نظر آ رہا ہوگا اوکے بیٹھا اللہ حافظ